اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں اور عورتوں کے غصے اور لڑائی میں فرق مردوں کے مزاج میں حرارت ہوتی ہے اس واسطے ان کی نرازگی اور غصے کا اثر مارنے پیٹنے چلانے وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے اور عورتوں کی فطرت میں حیاؤ برودت رکھی گئی ہے اس واسطے نرازگی کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے ورنہ در حقیقت نرازگی میں عورتیں مردوں سے کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہیں پس ان کو ایسے موقعوں پر بھی غصہ آ جاتا ہے جہاں مردوں کو نہیں آتا کیونکہ ان کی عقل میں نقصان ہے کیونکہ ان کی عقل میں نقصان ہے تو ان کے غصوں کے موقع بھی زیادہ ہیں اس کے علاوہ چیخنے چلانے کی نسبت میٹھا غصہ دیر پا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے والوں کا غصہ اوبال کی طرح سے اٹھ کر دب جاتا ہے اور میٹھا غصہ دل کے اندر جمع رہتا ہے اس کو کینہ کہتے ہیں اور میٹھا غصہ دل کے اندر جمع رہتا ہے اس کو کینہ کہتے ہیں کینے کا منشا غصہ ہے سو ایک عیب تو وہ غصہ تھا اور دوسرا عیب یہ کینہ ہے تو میٹھے غصے میں دو عیب ہیں اور کینے میں ایک ایک عیب اور ہے اور کینے میں ایک ایک عیب اور ہے کہ جب غصہ نکلا نہیں تو اس کا خمار دل میں بھرا رہتا ہے اور بعد بہانہ اور انجیدگیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں تو کینہ صرف ایک گناہ نہیں ہے کینہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے تو کینہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے اور کینہ میٹھے غصے میں ہوتا ہے اور میٹھا غصہ عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے تو عورتوں کا غصہ ہزاروں گناہوں کا سبب ہے تو عورتوں کا غصہ ہزاروں گناہوں کا سبب ہے مردوں کا غصہ ایسا نہیں ہے مردوں کا غصہ جو شیلہ اور عورتوں کا غصہ میٹھا ہے خوائل الغزب صفحہ نمبر بائیس توفہ زوجین صفحہ نمبر سیونٹی ون جزاک اللہ دو بارہ سن دو ہزار چودہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر